ویلکم بیک ویوورز آپ دیکھ رہے ہیں چینل لٹریچر لور اور میں ہوں آپ کے ساتھ انتظار حسین مطرمہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ویلیم ورڈزورت اور سیمول ٹیلر کالریج کو ان کو ہم آپس میں کمپیر کریں گے کمپیریزن دیکھیں گے کہ کون سی چیزوں میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ سیمیلارٹی رکھتے ہیں اور کن باتوں میں کن چیزوں میں یہ ایک دوسرے کو اپوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں انٹرڈکشن میں ویلیم ورڈزورت was a major english romantic point تو ورڈزورت جو ہے وہ سب سے پہلے تو کہتا ہے کہ ایک romantic point ہے romantic point اس کے بعد اس کے بعد یہ ہے کہ کب پیدا ہوا 1770 میں ورڈزورت پیدا ہوا اور اس کی جو death ہے وہ ہی تھی 1850 میں United Kingdom میں پیدا ہوا اس کے بعد اگر ہم سیمول ٹیلر کی بات کرتے ہیں کالریج کی بات کرتے ہیں تو کالریج جو ہے وہ ایک انگلیش poet بھی تھا literary critic بھی تھا اور philosopher بھی تھا وہ 1772 میں پیدا ہوا یعنی ورڈزورت کے دو سال بعد پیدا ہوا United Kingdom میں ہی اس کے بعد اس کی جو death ہے وہ 1834 ہے یعنی یہ ورڈزورت سے تقریباً سولہ سال پہلے ہی اس کی death ہوگی یعنی دو سال بعد پیدا ہوا تھا اور سولہ سال پہلے ہی اس کی death ہوگی اس کا مطلب ہے کہ جو age ہے وہ سیمول ٹیلر کالریج کی کم تھی comparison ویلیم ورڈزورت کے اس بات ہے کہ what is poet یعنی ان دونوں کے خیال میں جو poet ہے وہ کیا ہوتا ہے جو یہاں پہ سیمول ٹیلر کالریج ہے یہ بات وہ کر رہا ہے یعنی سیمول ٹیلر جو کالریج ہے وہ کہتا ہے کہ جو poet ہے اس کو ایک philosopher بھی ہونا چاہیے اور اگر poet جو ہے وہ ایک philosopher نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ poet ہی نہیں ہے یہ کہتا ہے کہ اس کو philosopher ہونا چاہیے وہ ایک educated person ہونا چاہیے اور اس کو poetic genius کا پتہ ہو اس کے اندر poetic genius مجود ہو اور philosopher اور poet یہ دونوں جو ہیں وہ ایک person کے اندر مجود ہونا ضروری ہے اگر ایک poet philosopher نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ poet بھی نہیں ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں ویلیم ورڈزورت کو کہ وہ کیا کہتا ہے کہ poet جو ہے وہ کون ہوتا ہے ویلیم ورڈزورت کہتا ہے کہ he is a man speaking to men a man induced with more lively sensible who has a greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul than are supposed to be common among mankind ویلیم ورڈزورت کہتا ہے کہ جو poet ہے وہ ایک ایسا speaker ہوتا ہے وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ sensible ہوتا ہے اور اس کے پاس knowledge ہوتا ہے human nature یعنی human nature سے related اس کے پاس knowledge ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک بہت ہی comprehensive soul ہوتی ہے وہ کہتا ہے جو common people ہوتے ہیں جو common لوگ ہوتے ہیں ان سے بہتر اس کے پاس ایک soul ہوتی ہے وہ ایک better representative ہوتا ہے یعنی وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے represent کرتا ہے تو ویلیم ورڈزورت جو ہے وہ اس کی آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو mostly focus ہے جب ہم poetry کی بات کریں گے تو اس کی جو language ہے وہ ورڈزورت سے ذرا different ہے next مارے پاس definition of poetry یعنی ان دونوں کی نزدیک جو poetry کی definition ہے ان میں اس میں کیا فرق ہے first of all ہم دیکھتے ہیں Samuel Taylor کالریج کی یہ کہتا ہے کہ poetry جو ہے وہ ایک ایسی composition ہوتی ہے جو کہ اپنے subject matter کے حساب سے science سے opposite ہوتی ہے یعنی ایک سائیڈ پہ science ہے ایک سائیڈ پہ poetry ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی old ہیں ایک دوسرے کی against ہیں یعنی opposite چیزیں ہیں اور ان میں جو opposition ہے وہ کس چیز کی ہے وہ subject matter کی ہے یعنی ان دونوں کا جو subject matter ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے بالکل against ہوتا ہے بالکل مختلف ہوتا ہے اس وجہ سے ان دونوں کی جو difference ہے وہ زیادہ ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں Samuel Taylor کالریج کی اسی بعد next ہم دیکھتے ہیں next ہمارے پاس definition of poetry کی William Wordsworth کی William Wordsworth جو ہے وہ کہتا ہے poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility تو یہ جو definition ہے poetry کی یہ انگلیش لٹریچر میں سب سے زیادہ popular اور سب سے زیادہ authentic اور سب سے زیادہ کوٹ کی جاتی ہے تو یہ ایک ایسی definition ہے جس سے لٹریچر کا کوئی بھی student جو ہے وہ ناواقف نہیں ہوتا اور اگر کوئی student اس definition سے ناواقف ہے تو اس کو لجمی طور پہ کر لینا چاہیے اس کے بعد next ہمارے پاس ہے subject matter یعنی ان دونوں کا جو subject matter ہے اس میں difference کیا ہے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ویلیم ورڈزورت کی childhood manners a rustic humble and common life beautiful farms of nature یعنی جو ورڈزورت ہے اس کا childhood manners ہیں یعنی اس نے rustic life کو depend کیا rustic life ہم کہتے ہیں village life کو اس کے علاوہ جو جس میں beautiful flowers nature کی بات کی گئی ہو گھاس کی بات کی گئی ہو پھولوں کی بات کی گئی ہو اس کے علاوہ جو چراغائیں ہوتی ہیں ان کی بات کی گئی ہو پہاڑوں کی بات کی گئی ہو اس کے علاوہ humble اور common life کو اس نے represent کی ہے اپنی poetry کی اندر یعنی جو common man common people ہیں ان کی جو life ہے ان کی جو جنگی ہے اس کو represent کی ہے اس beautiful farms of nature پہ بات کی یعنی جو nature ہے اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو depict کی ہے اس نے nature کو ہی سب کچھ کہا ہے اس نے nature کو جو ہے وہ as a teacher بھی کہا ہے as a guide بھی کہا ہے تو سب سے زیادہ جو کام ہے وہ اس کا nature کی نیچرل والا element ہے یہ ورز ورث میں نہیں تھا بلکہ یہ سیمول کالریج میں تھا nature is not only subject matter he also talks about psychology of character یعنی سیمول تیلر کالریج جو ہے وہ صرف اور صرف انسان کی nature کے بارے میں یا matter کی جو nature ہے اس کے بارے میں نہیں بات کرتا بلکہ وہ جو انسان کی psyche ہے انسان کو psychology دیکھتا ہے کسی بھی character کی psyche کو ساتھ ساتھ represent کرتا ہے یعنی یہ psychological element کو بھی دیکھتا ہے supernatural element بھی include کرتا ہے extraordinary چیزوں کو دیکھتا ہے اور mysterious adventurous چیزوں کو یہ depict کرتا ہے اپنی میپورٹری کے اندر next مارے پاس language William Wordsworth جو ہے جو ہے جو ہے language ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی جو language really used common man تو یہ جو William Wordsworth language use کرتا اپنی poetry کے اندر وہ کہتا کہ یہ language common man کی ہونی چاہیے جو عام انسان کے زبان ہے اسی کو poetry میں موجود ہونا چاہیے تا کہ عام آدمی جو ہے وہ اس کو easily آسانی کے ساتھ understand کر سکے he used language and subjects of the common man to convey his ideas اس نے اپنے ideas اپنے خیالات اپنی feelings بیان کرنے کے لیے دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو common man تھا اس کو subject matter کے طور پہ لیے اور اس common man کی ہی language بھی use کی ہے he was against to augustan age decorum and overflow تو ورزورت تھا وہ augustan age کا decorum تھا اس کے بالکل against تھا اس کے بالکل خلاف تھا اور اگر ہم بات کریں سیمول ٹیلر کالرج کی کہ اس نے کونسی language use کی metrical arrangement sophisticated ornamented elevated تو جو کالرج ہے وہ words ورزورت کے opposite وہ کہتا ہے کہ جو language ہے اس میں metrical element arrangement بہت زیادہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ جو language common man کی ہے common people کی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ جو poetry کی language ہے وہ specific ہونی چاہیے وہ sophisticated ہو اس میں armanted ہو یعنی اس میں figure of speech کا use کیا گیا ہو اس میں simili metafor personification ایٹس 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 کو ornament کیا گیا ہو اس میں سجاوٹ کی گئی ہو اور elevated ہو یعنی وہ common man کی language نہ ہو بلکہ hi-fi language ہو یعنی وہ کہتا ہے کہ جو poetry ہے وہ عام آدمی کی زبان ہے اس میں ہی ہو وہ کہتا ہے نہیں وہ elevated language ہونی چاہیے پرپس of poetry ان کا کیا تھا ویلیم ورزورت کا purpose of poetry تھا duty of poetry is to spread humanitarian values and attitude جو ویلیم ورزورت ہے وہ کہتا ہے جو poetry ہے اس کا جو basic purpose ہے جو basic مقصد ہے وہ humanitarian values ہونی چاہیے یعنی جو انسانوں کی values ہیں اور attitude ہیں اس کو propagate کرتی ہو اس کو elevate کرتی ہو اس کو refine کرتی ہو یعنی refinement of humanity and attitude and values کو refine کرنا یہ ویلیم ورزورت کہتے ہیں اور جو کالریج ہے وہ کہتا ہے it is to give player and this player is from whole parts and from each part وہ کہتا کہ کالریج کہتا کہ نہیں poetry کا مقصد جو ہے وہ player ہے وہ کہتا جو poetry ہے وہ انسان کو player دے وہ انسان کو خوشی دے وہ انسان کو happiness دے اور وہ مجموعی طور پہ بھی happiness دے اور اس کا جو ہر part بھی ہے جو مجموعی ہر part بھی جو ہے وہ ایک happiness کا player کا باعث ہو انڈ پہ مارے پاس ان کو انکلوڈ کرتے ہیں in certain respect it was کالریج who had a better flowering کالریج soon came to an end جن کالریج جو ہے وہ definitely اس کی جو جلدی ہوگی تھی ورڈزورت could not stop the decline in کالریج poetic power but one can say that their contribution to english was our landmark for the romantic in english poetic یعنی یہ دونوں جو ہیں کالریج جو ہے اس کی جلدی death ہوگی تھی اس کی age جو تھی ورڈزورت سے وہ 16 سال پہلے ہی اس کی death ہوگی تھی اور اس کے بعد یہ دونوں جو ہیں ان کے بغیر جو ہمارے پاس romantic period ہے وہ complete نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے کہ جو romantic period ہے اس کے جو دو پارٹ میں ان کو divide کیا جاتا ہے اور اس میں جو فرس پارٹ ہے جو early romantics تھے اس میں ورڈزورت کالریج سو تھے یہ top پہ تھے یعنی ان تینوں نے مل کے تینوں کو ملا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ early romantics ہیں اور جو later romantics ہیں ان میں شیل بائرن کیٹس وہ تین نام سریفرست ہیں ان تینوں کو separate ایک لیکسر میں discuss کریں کہ ان دونوں کو تینوں کا آپس میں comparison کریں گے اور دیکھیں گے ان تینوں کی فلاسفی ایک دوسرے سے مختلف تھی وہ تینوں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ سیمیلر تھی کون کون سی چیز ان میں آپس میں سیمیلر تھی اور کون کون سی چیز ان میں اپوزر تھی تو سیمیلر